ایک نواب کی پر اسرار تل سماتی دنیا کی آپ بیٹی محبت اور نفرت کے تصادم نیکی اور بدی کی کش مکش کی داستان السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار تل سماتی دنیا کی آپ بیٹی اپیسوڈ نمبر ٹوانٹی سیون آپ کام بتائیں صاحب بہادر میں نے کہا میں آپ کو یندقین دلاتا ہوں کہ میں کر لوں گا تم اکیلے نہیں ہوگے ایف پی نے کہا سلطان احمد تمہارے ساتھ ہوگا دو ڈاکو کی گروہ توڑنے ہیں ایک گروہ مالوہ کا ہے اور دوسرا تاجہ کا تاجہ تو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مرا جا چکا ہے صاحب بہادر میں نے کہا ایک سال ہو گیا ہے میں ان کے ساتھ تھا مجھے معلوم ہے ایس پی نے کہا تم تاجہ کے ٹھکانے پر پکڑے گئے تھے دی ایس پی کلارک نے تمہیں سزا سے بچایا اور تمہاری سفارش کی تھی کہ تمہیں سپیشل برانچ میں بھرتی کر لیا جائے تاجہ مارا گیا تھا لیکن اس کا گروہ نہیں ٹوٹا تھا اس کے ایک ساتھی خادم شاہ اور افخادہ نے ایک ہی مہینے بعد گروہ کو پھر اکٹھا کر لیا تھا اور یہ گروہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیا تم خادہ کو جانتے ہو بہت اچھی طرح جانتا ہوں سابے بہادر میں نے جواب دیا میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ میں تاجہ کی اجازت سے اپنے شہر شہناز کو اگوا کر لانے گیا تھا تو تاجہ نے اپنے دو آدمی میرے ساتھ بیجے تھے ان میں سے ایک خواہ تھا شہناز نہ ملی تو میں شہناز کی ماں کے گھر گیا میرے ساتھ خواہ اور ایک آدمی اور تھا کیا تم ان لوگوں کے ساتھ کسی واردات میں شریک ہوئے تھے اسپی نے پوچھا نہیں سابے بہادر میں نے جواب دیا میں خود ایک واردات کرنے گیا تھا اور تاجہ نے خواہ اور ایک اور آدمی کے ساتھ بیجا تھا لیکن میرا کام واردات کے بغیر ہی ہو گیا تھا میں لڑکی بن کر ریل گاڑی میں سفر کیا اور مسافر آردتیں مجھے پتھان لڑکی سمجھتی رہی تھی لیکن اب تم لڑکی نہیں بن سکتے اسپی نے کہا تمہارا چہرہ ایک روبدار مرد کا چہرہ بن گیا ہے خواہدہ تاجہ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے ایک سال میں خواہدہ کا گروہ پچیس سنگین وارداتیں کر چکا ہے ان پانچ وارداتوں میں قتل بھی شامل ہے دوسرا گروہ مالوہ کا ہے کیا تم مالوہ کو جانتے ہو میں اس کا قیدی رہ چکا ہوں میں نے جواب دیا لیکن میں فرار ہو گیا تھا میں تاجہ کے ٹھکانے پر پہنچ گیا تو مالوہ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی میں اس کے ٹھکانے پر گیا تھا وہ اب تمہیں وہاں نہیں ملے گا اسپی نے کہا اور خواہ بھی ٹھکانہ چھوڑ گیا تھا جہاں تاجہ مارا گیا تھا لیکن دونوں کہیں دور نہیں گئے سابے بہادر میرے ساتھی سلطان نے احمد نے کہا گستاخی معاف کیا پلس انہیں گرفتار نہیں کر سکتی کیا پلس کے مخبر نہیں انہیں گرفتار کروا سکتے اگر آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں تو ہم اس میں پورا اتریں گے میں اپنے تجربے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ عام پلس کو ان کی گرفتاری کے لیے جنگل میں تم شیر کا شکار آسانی سے کھیل سکتے ہو اسپی نے مسکرا کر کہا کیونکہ یہ بڑا درندہ ہے تم اسے دور سے دیکھ سکتے ہو اور وہ تمہارے سامنے آ جاتا ہے لیکن جنگل میں تم ایک چوہے کو نہیں مار سکتے کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا فوراں غیب ہو جاتا ہے تم نے بڑے ڈاکو سنے ہوں گے ان کے گروہوں میں ایک ایک سو اور بعد میں ایک سے بھی زیادہ آدمی ہوتے ہیں انہیں ہم نے ختم کر دیا ہے وہ اپنے آپ کو چھپا تو لیتے تھے لیکن پلس کو پتا چل جاتا تھا پلس جاتی تو ڈاکو بقاعدہ مقابلہ کرتے اور کسی نہ کسی مقابلے میں زخمے ہو کر پکڑے جاتے یا مارے جاتے تھے مالوہ تاجہ اور خواہ جیسے ڈاکو اور رہزنوں کے گروہوں میں دس دس بارہ بارہ آدمی ہیں یہ چوہوں کی طرح چھپ جاتے ہیں جس گاؤں میں قیام کرتے ہیں وہاں کے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں پلس کے مقبر بھی پلس کو دھوکہ دیتے ہیں یہ تو میں نے تاجہ کے ساتھ رہ کر دیکھا ہے صاحبے بہادر میں نے کہا نمبردار ان کی بہت مدد کرتے ہیں اب ان دونوں گروہوں کو توڑنا بہت ضروری ہو گیا ہے اسپی نے کہا دونوں کی وارداتیں شہروں تک آ گئی ہیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خواہ دہشت گردوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے اگر مالوہ اور خوادہ زندہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو اچھا ہے اور اگر انہیں ہلا کر دیا جائے تو بہتر ہے لیکن تم دونوں انہیں گرفتار بھی نہیں کر سکتے ہلاک بھی نہیں کر سکتے تم بتاؤ کیا کروگے تمہیں ٹریننگ دی چاہ چکی ہے کسی طرح انہیں پھندے میں لائیں گے میں نے کہا پولس کو ہم پہلے اطلاع دے دیں گے اگر وہ ہمارے پھندے میں آ گئے سلطان احمد نے کہا تو ہم پولس کو بہت وقت پہلے اطلاع دیں گے صاحبے بہادر ان دونوں کے ٹھکانے الگ الگ بتائے جا رہے ہیں دونوں پر الگ الگ کام کرنا پڑے گا یہ خطرہ بھی ہے کہ ایک کو ہم نے پھانس لیا تو دوسرا ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا تمہیں دونوں کے گروہ توڑنے کا کام دیا جا رہا ہے ایس پی نے کہا تم آج سے ہی یہ کام شروع کر دو ڈی ایس پی کلارک اسی علاقے کا ڈی ایس پی ہے جس علاقے میں وہ تاجہ کی موت کے وقت تھا وہ شہر میں ہوگا اور اس کے ساتھ تمہارا رابطہ رہے گا تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی وہ تمہیں ادھر سے ملیں گے اور جیسی مدد چاہوگے مل جائے گی ایس پی نے ہمیں کچھ ہدایات دی کچھ طریقے بتائے اور خطروں سے آگاہ کیا سلطان احمد کو باہر بھیٹ دیا میں اس کے پاس اکیلہ رہ گیا سکندر ایس پی نے کہا ڈی ایس پی کلارک نے مجھے تمہاری ساری کہانی سنائی تھی تم ڈاکو بننا چاہتے تھے بلکہ بن گئے تھے میں نے تمہاری ذہانت کو بہت گوھر سے دیکھا ہے ذہانت اور عقل تم نے اس غیر معمولی عقل کا استعمال غلط شروع کا دیا تھا اب اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو تم میں ڈاکو اور تھگ بننے کی صحیحت موجود ہے اگر تم اس راستے پر چل پڑے تو تم امیر علی تھگ اور سلطانہ ڈاکو سے زیادہ شہرت حاصل کروگے لیکن سکندر تمہاری ساری زندگی جنگلوں میں گزرے گی آخر تم اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ ہو یا پولس یا فوج کی گولی سے مارے جاؤگے یا گرفتار ہو کر پھانسی پاؤگے سابے بہادر میں نے کہا آپ نے جو فرض مجھے سونپا ہے اس کے ساتھ وفاداری کروں گا دھوکہ نہیں دوں گا میں صرف اس فرض کی بات نہیں کر رہا ایس پی نے کہا میں تمہارے مستقبل کی بہتری کی بات کر رہا ہوں تم ڈاکو نہیں بنوگے بلکہ ڈاکووں کو ختم کروگے تم گناہ نہیں کروگے تم گناہوں کو ختم کروگے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ان جرائم پیسر لوگوں کی دنیا میں بڑے حسین پھندے ہیں انہیں پھندے میں لاتے لاتے خود کسی پھندے میں نہ پھنس جانا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں انگریز افسر اپنے ہندوستانی میں تحتوں تھے اس طرح دوستانہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے جس طرح یہ انگریز ایس پی میرے ساتھ کر رہا تھا وہ مختصر الفاظ میں حکم دیا کرتے تھے اور ہندوستانیوں کو اپنے فیرونوں جیسے لہجے اور انداز میں احساس دلایا کرتے تھے کہ وہ گلام اور انگریز ان کے آقا ہیں وہ ہندوستانیوں کو اس ذہری مقام پر لے آئے جہاں ہندوستانی ان کی خوشنودی حاصل کرنے کو اپنا مذہب سمجھ بیٹھے تھے ہندوستانی افسر تاجر اور جاگیردار وغیرہ جو کسی کے محتاج اور دستے رگت نہیں تھے انگریزوں کی خوش آمد اس طرح کرتے تھے جیسے جوتیں چاٹنا کہتے ہیں ایک انگریز اور وہ بھی پلس کا ایس پی فرعونوں سے کم نہیں ہو سکتا لیکن وہ میرے ساتھ مشفق دوست کی طرح باتیں کر رہا تھا اسے میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی نہ اسے میرے مستقبل کا غم تھا میں اس کی شفقت کی دو وجوہات سمجھتا تھا ایک یہ کہ اس نے مجھے اور سلطان کو جو مہم دی تھی وہ بہت دشوار تھی اور اس میں خطرے زیادہ تھے ایس پی مجھ میں جذبہ پیدا کر رہا تھا دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس پر میری اور کفیہ طاقت اثر انداد ہو رہی تھی جو مجھے مختلف آدمیوں نے بتایا تھا کہ جو مجھ میں ہے تاجے کے والد خواجہ صاحب موسی کار نے میری اس طاقت کا یا میری شخصیت کے اس پوری اسرار اثر کا جو مجھے خاص طور پر احساس دلایا تھا انہوں نے مجھے عورت کے حسن جوانی سے اور گناہوں سے بچی رہنے کے لئے کہا تھا میں نے اپنی اس طاقت کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا اور میں گلشن آرہ کے خسن جوانی سے اندھا ہو گیا تھا وہ آپ کو سنا چکا ہوں گناہ کی لذہ سے بھی محروم رہا اور اپنی پر اثر اور پر اسرار طاقت بھی کھو بیٹھا پھر بھی مجھ میں کچھ نہ کچھ اثر باقی رہا یہ اسی کا اثر تھا کہ جو خوف مجھ پر تاری ہونے لگا تھا وہ جلد ہی ختم ہو گیا اور مجھ میں دلیری اور جرائد ایک بار پھر پیدا ہو گئی تھی اتنا تو میں خود محسوس کرتا تھا کہ میری آنکھوں میں کوئی اثر ہے میں آئینے میں اپنی آنکھیں میں آنکھیں ڈالتا تو میں اپنے آپ سے کہتا کہ ان آنکھوں میں کوئی بات ہے جو ہر کسی کی آنکھوں میں نہیں ہوتی میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میں جب ایس پی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تو اس کی آنکھیں جن کا رنگ شفاف آسمان کی طرح نیلا تھا بے چیر ہو جاتی جیسے میری آنکھوں کا سامنا نہ کر سکتی ہوں آقا کی آنکھیں اپنے گلام کی آنکھوں سے بچنے کی کوشش کرتی تھی ٹریننگ سے فارغ ہونے والے ہم آٹھ جوان تھے مجھے اور سلطان احمد کو ایس پی نے اس کام کے لیے روک لیا تھا باقی چھے کو کہیں اور بھیٹ دیا گیا ایس پی سے دوسرے دن ہمیں ڈی ایس پی کلارک کے ہیڈ کواٹر کو روانہ کر دیا وہاں تک ریل گاڑی کو ساڑھے چار گھنٹوں کا سفر تھا کلارک کو پہلے ہی معلوم تھا کہ ہم آ رہے ہیں ہماری مشن کی تفصیلات سے بھی وہ اگاہ تھا اس نے ہماری رہیش کا ایسا بندبست کیا کہ پلس والوں کو بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا تعلق پلس کے محکمے کے ساتھ ہے فوراں ہی مشن پر روانگی کی تیاریاں شروع ہو گئیں یہ تیاریاں اس قسم کی نہیں تھی کہ ہم نے سامان باندھ رہا تھا ان تیاریوں میں ایک ساکیم کی تیاری شامل تھی کہ میں اور سلطان خادے اور مالوے تک رسائی کس طرح حاصل کریں گے میں نے کلارک کو بتا دیا تھا کہ مجھے کیا سہولت حاصل ہے اس ساکیم کا اہم اور خطرناک کام میرے ذمہ تھا سلطان کا اس ساکیم میں کچھ اور رول تھا اس اسکیم میں پانچ چھ دہاتی بھی شامل تھے جن کے گاؤں اسی علاقے میں تھے مجھے اور سلطان کو ان سے ملوایا گیا سلطان ان دہاتیوں کے ساتھ شام کے بعد چلا گیا میں علالصبہ پہلی لاری سے نواب زدہ حمید اللہ خان کی جاگیر کو روانہ ہو گیا میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں حمید اللہ خان اس نواب کا بیٹا تھا جس کے محل میں مجھے رکاس بنایا گیا تھا اور تاجے کے والد خواجہ صاحب میرے استاد تھے نواب نے اپنے اس بیٹے کو اپنی ریاست سے بہت دور ایک وسیع و عریض جاگیر دے رکھی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ ریاست کی وراست سے نظریں ہٹا لیں نواب زدہ حمید اللہ خان دوستانہ تاجے کے ساتھ تھا میں اس جاگیر پر جا چکا تھا حمید اللہ خان مجھے چاہتا تھا اس نے تاجے جیسے ڈاکموں کو اپنا اس حد تک دوست بنا رکھا تھا کہ ان کا مال اپنے ہاں چھپا لیتا اور یہ مال وہاں سے ادھر ادھر جاتا تھا حمید اللہ خان کی جاگیر بھی ایک ریاست ہی تھی اس نے وہاں چھوٹا سا ایک محل بنا رکھا تھا اس کے ارد گرد گھنے سایہ دار درخت تھے اور وسیح باغ ہرے فصل کا سمندر دور دور تک چلا گیا تھا محل سے تھوڑی ہی دور کچھ علاقہ پیلوں گھاٹیوں اور چٹانوں کا تھا یہ بھی سبزہ دار تھا ایک راستہ اس میں سے گدر کر محل تک جاتا میں جاگیر تک پہنچ گیا اور اس راستے سے گیا میں حمید اللہ خان سے ملنے جا رہا تھا وہ جگہ بہت دل نشین تھی وہاں درختوں کے جھونڈ تھے سرسبز گھاس تھے اور پھول دار پودے بھی ٹیلوں اور چٹانوں کے درمیان بارشوں کے پانی نے جمع ہو کر جھیل کی شکل افتیار کر رکھی تھی اس میں آبی گھاس اور کمل کے پھول جھیل کے ارد گیرد درخت سکندر جھیل کے قریب سے گدرتے مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی آواز کچھ دور سے آئی تھی میں حیران سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا وہاں مجھے جاننے والی کون ہو سکتی تھی پھر مجھے عورت کی ہنسی کی آواز سنائی دی اس جگہ کا حسن مجھے پر اسرار محسوس ہونے لگا یہ کوئی زندہ عورت یا کوئی انسان نہیں ہو سکتی تھی تم سکندر ہی ہونا آواز پھر آئی اب آواز قریب سے آئی تھی میں نے ادھر دیکھا جدر سے آواز آئی تھی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا وہ شہناز تھی جو بڑی تیز تیز میری طرف آ رہی تھی اس جگہ شہناز یہ شہناز کی بدروحی ہو سکتی تھی میں فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے ڈرنا چاہیے یا آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنا چاہیے میں ابھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ میں اس کے بازوں میں جکڑا گیا اور اس کی سانسیں جو دھوکنی کی طرح چل رہی تھی میری گانوں سے ٹکرانے لگی وہ مجھ تک اتنی تیزی سے چلتی ہوئی آئی تھی کہ ہاں پر رہی تھی اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ کو میں شدت سے محسوس کر رہا تھا میرا قد بہت اونچا تو نہیں لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں چھے فٹ سے صرف دو اینچ کم تھا اس دور میں عورتوں کے قد آج کی طرح چھوٹے چھوٹے نہیں ہوا کرتے تھے لمبوترہ قد اور چھریرہ بدن عورت میں دلکشی پیدا کرتا تھا شہناز کا قد اور بدن ایسا ہی تھا اور اس کے چہرے کے نقش و نگار کی جازبیت کا اندازہ اس سے کرے کہ تاجے جیسا پتھر انسان موم کی طرح پگل گیا اور اسی شہناز کی خاطر اپنے بڑے پیارے دوستوں کی ہاتھوں مارا گیا تاجہ تو مجھے کہا کرتا تھا کہ عورت سے دور رہنا ورنہ پٹ جاؤ گے وہ شہناز ایسے والہنہ انداز سے میرے ساتھ لپٹ گئی تھی کہ اس کے جسم کی تپش میرے جسم میں سرائط کرنے لگی اس کا قد مجھ سے ایک ڈیڑھ اینچ ہی کم ہوگا اس کا ریشمی دوبٹہ اور ریشم جیسے بال میرے گالوں اور ہونٹوں کو چھو رہے تھے اور مجھ پر سرور سا تاری ہوتا جا رہا تھا اگر میں مجھ پر سرور سا تاری ہوتا جا رہا تھا اگر میں اپنے آپ پر کابو نہ پا لیتا تو مجھ پر خود فراموشی پھر خود سپردگی تاری ہو جاتی یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ یہ جوان سال عورت جس کا حسن تلس میں ہو شربہ سے کم نہیں میرے باپ کی قاتل ہے اور میں نے اس سے انتقام لینا تھا اسے حمید اللہ خان کی جاگیر میں دیکھ کر میں ذرا بھی حیران نہیں ہوا تھا اسے یہی ہونا چاہیے تھا جب تاجہ اور اس کے ساتھی مارے گئے تھے تو شہناز بھی گائب ہو گئی تھی اسے خادہ ہی لے جا سکتا تھا خادہ نے شہناز کو یہاں پہنچا دیا ہوگا میرے مشن کے لیے وہاں شہناز کی مجودگی نقصان دا بھی ہو سکتی تھی فائدہ مند بھی تم آگے سکندر اس نے مجھے اپنی گرفت سے ازاد کر کے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیانوں میں لے کر بچوں کیسے اشتیاق اور شوخی سے کہا میں تمہیں ہر وقت یاد کرتی رہی ہوں مجھے کوئی بتاتا نہیں تھا کہ تم کہاں ہو کوئی کہتا تھا کہ تمہیں دس سال کی قید ہو گئی اور کوئی بتاتا تھا کہ تمہارے خلاف مقدمہ بنا ہی نہیں حمید مجھے تسلیہ دیتا تھا کہ سکندر اگر قیاد نہ ہوا اور وہ زندہ رہا تو میرے پاس ضرور آئے گا تم آگے سکندر اور وہ ایک بار پھر مر سے لپٹ گئی وہ اتنی تیز بول رہی تھی جیسے اس پر دیوانگی تاری ہو گئی ہو اس کی ورافتگی کا یہ عالم تھا جیسے میرے وجود کو اپنے جسم کا حصہ بنا لینا چاہتی ہو میں نے خاص طور پر اور اس کی ایک بات پر دہان دیا اس نے نواب زدہ حمید اللہ خان کو حمید کہا تھا اور ایسے بات کی تھی جیسے وہ اس کا ہم جولی ہو حمید اللہ تو اپنے باپ سے بڑھ کر نواب تھا مجھے خیال آیا کہ حمید اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہوگی اسی لیے یہ بیگمات کی انداز سے اسے حمید کہہ رہی ہے اس نے مجھے جھیل کے کنارے بٹھا لیا کبھی اس کا بازو میرے کندوں پار آ جاتا کبھی میرے کمر کے گرد لپٹ جاتا اور مجھے ایک جھڑکے سے اپنے ساتھ لگا لیتی کہاں رہے ہو تم شہناز نے مجھ سے پوچھا یہاں کیسے آئے ہو جلدی تو نہیں چلے جاؤ گے معلوم ہوتا ہے حمید اللہ نے تمہیں اپنی بیگم بنا لیا ہے میں نے کہا بیگم تو بنا لیا سکندر اس نے کہا لیکن شادی کے بغیر اس نے احبار کر کہا لیکن اب مجھے پرواہ نہیں شادی ہو نہ ہو حمید اچھا آدمی ہے تم اپنی سناونا اس نے میرے بازووں اور میری اکران کو دبا دبا کر کہا تم کتنے خوبصورت اور تنو مند جوان نکلے ہو خدا تمہیں نظرِ بد سے بچائے کہاں سے آ رہے ہو مجھے دس سال نہیں صرف چھے مہینے قید کی سزا ہوئی تھی میں نے جھوٹ بولا میرا مقدمہ تین ماہ چبا چلا تھا میرا جرم صرف یہ تھا کہ میں ڈاکو کے ساتھ تھا میں رہا ہوں اور ویسے ہی آوارہ پھٹا رہا سور سوچ کر یہاں آ گیا یہاں کیا کروگے شہناز نے پوچھا اپنے گھر کیوں نہیں چلے گئے میں نے اب ڈاکو ہی بننا ہے شہناز میں نے کہا میں گھر جانا چاہتا تھا ایک اس وجہ سے نہ آ گیا اپنے گھر کی ویرانی کو دیکھ کر مجھ پر وحشت تاری ہو جائے گی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک پولس انسپیکٹر نے مجھے کہا تھا اپنے گھر نہ جانا وہاں تمہاری بہت بے عزتی ہوگی وہ کہتا تھا کہ تم پر پولس کی نظر رہے گی یہ شخص خطرناک ڈاکووں کے ساتھ تھا پھر شہر میں جہاں کہیں چوری یا ڈگیتی کی واردات ہوئی وہ تمہیں مشتبہ سمجھ کر پکڑ لیں گے تم جانتی ہو شہناز میرا وہاں ہے ہی کون میں بے گناہ پکڑا گیا تو مجھے زمانت پر رہا کرانے والا بھی کوئی نہیں تم اس انسپیکٹر کی نام آنتے شہناز نے کہا یہ انسپیکٹر میرا ہمدر تھا میں نے کہا تم بھی اسے جانتی ہو اس کا نام عیوب ہے تمہارے گھر اس کا آنا جانا تھا اوہ شہناز نے چونکر کہا وہ عیوب اس نے میرے مطلق کچھ کہا تھا سب کچھ کہا تھا اس نے میں نے مسکرا کر کہا مر سے پوچھتا تھا شہناز کہا ہے میں نے کہا میں تو گھر سے پہلے ہی چلا گیا تھا تم نے اسے بتایا تھا کہ میں نے تمہیں نہیں شہناز میں نے کہا میں نے اسے کچھ نہیں بتایا وہ اسسسٹن سب انسپیکٹر تھا میں جیل سے نکل کر اسے ملا تو وہ سب انسپیکٹر ہو چکا تھا میں جھوٹ بول رہا تھا سچ صرف یہ بولا کہ ایوب سب انسپیکٹر ہو گیا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اب اسے کسی تھانے میں لگایا جائے گا اپنے مطلق میں شاہناز کو ہر جھوٹی بات بتا رہا تھا اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی اور ہیرو جیسے اس کی چمکتی آنکھوں سے آنسو بے نکلے سکندر اس نے سسکی لے کر کہا تم میرے ایک گناہ کی سزا بھگت رہے ہو مجھے جو بھی سزا دینا چاہو میں قبول کرلوں گی مجھے جو قیمت مانگو دوں گی میرا جسم مانگو میری جان مانگو زہر دو پی لوں گی تم تو بڑی عزت والے خاندان کے لڑکے تھے میں نے تمہیں ڈاکوہ تک پہنچا دیا ہو گیا جو ہونا تھا شہناز میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچیں خادے نے پہنچایا تھا شہناز نے جواب دیا وہ تو تمہیں یاد ہوگا کہ تاجے اور اس کے دوستوں میں لڑائی ہو گئی تھی میں کمرے میں تھی اور میں بہت ہی ڈری ہوئی تھی کہ میں کن وحشیوں کے ہاتھ چڑ گئی یہ تو مجھے معلومی نہیں تھا کہ تاجہ مارا جا چکا ہے خادہ دوڑتا ہوا کمرے میں آیا اور اس نے مجھے بازوں سے پکڑ کر گسیڑتے ہوئے کہا کہ نکلو یہاں سے باہر کون ہو گیا ہے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن باہر نکل کر دیکھا کہ تاجہ اور ایک آدمی کون میں لط پت سہن میں پڑے تھے مجھے تمہاری ہوش ہی نہ رہی اور میں خادے کے ساتھ دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی خادے نے ایک گھر سے گھوڑا لیا اسے تیار کر کے مجھے اس پر سوار کیا کدھ میرے پیچھے بیٹھا اور گھوڑے کو دڑا دیا صبح سے بہت پہلے ہم یہاں پہنچ گئے خادے نے حمید اللہ کو جگایا اور اسے بتایا کہ تاجہ اور ہمارا ایک یار اس لڑکی پر ایک دوسرے کو قطر کر بیٹھے ہیں خادے کو ابھی یہ یقین نہیں تھا کہ دونوں زندہ ہیں یا مر گئے ہیں حمید اللہ نے مجھے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی وہ مسکراہت آگئی جسے میں بڑی اچھی طرح سمجھتی ہوں اس نے خادے کو تسلی دی اور کہا کہ تاجہ یا کوئی اور مر بھی گیا ہے تو پروانہ کرے خادے نے کہا کہ وہ مر گئے تو نمبردار لاشوں کو نہیں چھپا سکے گا پلس آئی گی اور وہ پکڑ دکڑ ہوگی حمید اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں پکڑنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا مجھے انہوں نے الگ کمرے میں رکھا وہاں دو عورتیں اور بھی تھی جو مجھے ملی لیکن میرے پاس بیٹھی نہیں حمید اللہ نے دو تین روز میری بہت خاتر توازہ کی خادہ میرے پاس آتا رہا دردرا ہوا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بد نیتی یا بد تمیزی نہ کی میں نے اسے پوچھا کہ یہ حمید اللہ کون ہے اس نے مجھے اس کے مطلق سب کچھ بتایا حمید اللہ اکیلہ بھی میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ پلس کو شک ہو گیا ہے کہ اس نے ڈاکووں کو پناہ دے رکھی ہے وہ مجھے کہتا تھا کہ پلس آ گئی تو میں بھی گرفتار ہو جاؤں گی میں گرفتاری سے بہت ڈرتی تھی اور اس کی منتیں کرتی کہ مجھے پلس سے بچائے رکھے آخر ایک روز خادہ اور حمید اللہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ خادہ یہاں سے جا رہا ہے اور میں حمید اللہ کے پاس رہوں گی اور اگر گرفتاری کا خطرہ ہوا تو میں اور حمید اللہ یہ ظاہر کریں گے کہ ہم میاں بیوی ہیں میں گرفتاری سے بچنے کے لیے تو ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کو تیار تھی میں نے انہیں کہا کہ مجھے جو چاہے کہلوالو مجھے پلس سے بچائے رکھو خادہ چلا گیا اور میں حمید اللہ کے پاس رہ گئی اس کے بعد شہناز نے مجھے جو باتیں سنائیں وہ مقتصرا یہ تھی کہ حمید اللہ نے شہناز کو باقاعدہ داشتہ بنا لیا شہناز نے میرے آگے اعتراف کیا کہ اس نے جب حمید اللہ خان کی جاگیر دیکھی تو بہت خوش ہوئی وہاں پہلے ہی جو دو عورتیں تھی وہ بھی خوبصورت تھی لیکن وہ شہناز سے آٹھ دس سال بڑی تھی انہیں بھی حمید اللہ نے بن بیعہی بیویاں بنا رکھا تھا شہناز کے سامنے دونوں کی یہ حالت ہو گئی جیسے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے میں شہناز کا حسن اور اس کی تلسماتی اثر بیان کر چکا ہوں اس اثر کو حمید اللہ نے ایسا قبول کیا کہ شہناز اس پر غالب آ گئی اور وہ دونوں عورتیں باندیاں بن کر رہ گئیں حمید اللہ نے مجھے ایک خوبصورت کھلونہ سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا شہناز نے کہا لیکن وہ میرے ہاتھوں میں کھلونہ بن گیا حوثکار مرد کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی حمید اللہ نواب زادہ ہے اتنی بڑی جاگیر کا مالک ہے لیکن میری انگلیوں پر ناچتا ہے تم شاید یقین نہیں کروگے کہ وہ میرے کمرے میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب میں اسے داخل ہونے دیتی ہوں خادہ پھر بھی آیا تھا میں نے پوچھا ہاں شہناز نے جواب دیا وہ تو آتا ہی رہتا ہے وہ بھی تو تمہارے چاہنے والوں میں سے تھا میں نے کہا لیکن وہ مجھے لے جاتا کہاں شہناز نے کہا اس نے مجھے قیمت کے طور پر حمید اللہ کے حوالے کیا تھا خادے کو پناہ کی اور وارداتوں کا مال چھپانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے مجھے بعد میں پتا چلا کہ حمید اللہ نے اسے اور آنے کے طور پر مجھے مانگا تو خادے نے مجھے اس کے حوالے کر دیا مجھے معلوم ہے کہ حمید اللہ ڈاکووں کو پناہ دیتا ہے میں نے کہا اسی لئے تو میں اس کے پاس آیا ہوں خادے کے علاوہ یہاں اور کون کون آتا ہے یہاں کوئی شریف آدمی نہیں آتا شہناز نے جواب دیا ایک بات کہوں شہناز میں نے پوچھا تم حمید اللہ کی بیوی نہیں یہ ایک عیاش نواب زادے اور ڈاکووں کی دنیا ہے کیا تم یہاں گبراتی نہیں اور کیا تمہیں اپنا گھر اور عزت کی وہ زندگی یاد نہیں آتی نہیں شہناز نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا